مرزا محمد رفی سودا ہے اس غلظل کے آخری چار مصروں کا وضاحتی ویڈیو بغور سماعت کریں گے کشیر کہتا ہے کہ خباب بلب جو ہیں اے باغ باہم چمن کو تیرے کوئی دم دیکھتے ہیں اس شیر میں شیر نے زندگی کی بے سباتی اور ناپائیداری پر افسوس کا اظہار کیا ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کے زندگی نہر کے کنارے ابرنے والے پانی کے بلبلے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی بلبلہ لمحہ بھر کے لیے نمودار ہوتا ہے اور پھوٹ کر اپنا وجود کھو دیتا ہے شیر باغ باہ سے مراد یعنی اللہ تعالی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے باغ باہ ہم ہباب بلب جو ہیں وہ تیرے چمن کو دنیا بھر کے لیے دنیا کو دم بھر کے لیے دیکھتے ہیں اور ہم اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں یہاں ہماری مصرہ نمبر چار کی تشریف مکمل ہوتی ہے چلیے آئیے اب ہم مصرہ پانچ کی طرف اگلے شیر کی طرف پڑھتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ خدا دشمنوں کو نہ وہ کچھ دکھائے جو کچھ دوست اپنے سے ہم دیکھتے ہیں شاعر مصیبتوں کا مارا ہوا ہے اس نے بہت برے دن دیکھے ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اس طرح کے حالات کا شکار ہو اس لیے وہ اپنے دوست کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے دوست ہم نے جو مصیبتیں اٹھائیں ہیں اور زمانے کی سختیاں جھیلی ہیں ان سے ہمارا دشمن بھی پہنفوظ رہے اور خدا کرے کہ ایسا وقت وہ کبھی اپنے زندگی میں نہ دیکھے آئیے اب ہم اگلے شیر کے جانے پڑھتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ مٹا جائے ہے حرف حرف آنسوں سے جو نامہ اسے کر رکم دیکھتے ہیں جسا کہ اگلے شیر میں شاعر نے کہا ہے کہ اس نے بہت برے حالات اور مصیبتوں کا سامنا کیا ہے اور اسی حالات کو سے واقف کرانے کے لیے شاعر نے اپنے محبوب کے نام خط لکھا اور جب خط میں رکم کرنے کے بعد اس نے اپنا خط پڑھا پڑھنا چاہا تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسوں روا ہو گئے گزار وقتہ رونے لگا اور خط کی تحریر آنسوں میں ڈھل گئی اس شیر میں اس نے اسی بات کا ذکر کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے محبوب کو جو خط لکھا ہے اس خط میں اپنے درد دل کا اظہار کیا کہ اسے پڑھ کر ہمارے آنسوں نکل پڑے ان آنسوں سے سارا خط بھی گیا اور اس کا حرف حرف مٹ گیا چلیے آئیے اب ہم اگلے شیر کی طرف بڑھتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے مگر تجھ سے رنجید ہے یہ خاطر ہے سعودہ اسے تیرے کوچے میں کم دیکھتے ہیں شاعر اپنے محبوب کے کسی بات سے ناراض ہے اور اس کے ناراضگی کے سبب اس نے اس کے دوست سے ملنا جلنا بند کر دیا ہے وہ کہتا ہے کہ شاعر اپنے دوست سے رنجید ہے خاطر ہے اس لیے وہ اس کے گلی میں کم دکھائی دیتا ہے ہم نے یہاں غزر نمبر دو کی اشہار کے تشریف مکمل کر لی ہے